رمضان میں توبہ و استغفار کا احتمام کرے جو بھی گناہ کیے ہیں ہم پینڈنگ میں کتنے گناہ رکھے اور توبہ نہیں کرے اور بھول گئے سوچئے اللہ سے توبہ و استغفار کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان قال شیطان نے اللہ تعالی سے کہا دیکھی کیا کہا شیطان نے وعزتکا یا ربی لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحہم فی اجسادہم اے میرے رب تیری عزت کی قسم قسم کھا کے کون بول رہا شیطان میں تیرے بندوں کو بھٹکانے کی مسلسل کوشش کرتا رہوں گا جب تک کہ ان کی روح ان کے جسم میں باقی ہے تب تک بھٹکانے کی کوشش کروں گا فقال رب و عزتی و جلالی تو اللہ تعالی نے بھی اس کے جواب میں کیا کہا تو رب العالمین نے کہا میری عزت اور میرے جلال کی قسم لا ازال اغفر لہم مستغفرونی میں بھی ان کی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ مجھ سے مغفرت مانگتے رہے جب تک کہ وہ مجھ سے مغفرت کی دعا کرتے رہے میں بھی مغفرت کرتا رہوں گا ہم چھوڑے نہیں مغفرت کی دعا کرنا کبھی اللہ سے مایوس نہ ہو جائے کتنے گناہ ہم سے ہوئے ہو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے رہے معافی مانگتے رہے اللہ سے استغفار کرنا صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ آئندہ گناہوں سے بچنے کا بھی ذریعہ ہے جب ایک انسان اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے تو اپنے اندر قوت پیدا کرتا ہے اس گناہ سے بچنے کی ہے لہذا رمضان میں خوب استغفار کریں گناہوں سے بچنے کے لیے اور گناہوں کی معافی کے لیے اس حدیث کو امام احمد اور ابو یعلا اور حاکم نے روایت کیا ہے اسی طرح سے اس مہینے میں مغفرت کرانے کے لیے خوب کوشش کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہے اس آدمی کے لیے جو پورا مہینہ گزر جا اور اپنی مغفرت نہ کرا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَغِمَ أَن فُرَجُلِنِمْ اس شخص کی نا خاک علوت ہو وَنَا کَامُ وَنَا مُرَادُ ہو جائے آدمی کون؟ دخل علیہ رمضان اس پر رمضان کا مہینہ آیا ثُم من سلقہ اور چلا بھی گیا اس پر رمضان کا مہینہ آیا اور چلا بھی گیا قَبْلَ أَن يُغْفَرَ لَهُ اس سے پہلے کہ اس کی مغفرت ہو مغفرت نہیں ہو پائی پورا مہینہ ملا اس کو پورے مہینے پا کر بھی اس نے اپنی مغفرت نہ کرائی ایسا انسان ناکام و نامراد ہو جائے ایسا انسان تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و رسم کی بددعا ہے چاہے اس کو آپ خبر مانیں یا بددعا مانیں دونوں اعتبار سے یہ چیز بری ہے کہ ایک انسان رمضان کا مہینہ پا کے اپنی مغفرت نہ کرائے اس حدیث کو امام الترمیدی اور حاکم نے روایت کیا ہے موسیقی موسیقی